ایجان آج ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ کے ساتھ کوئی بزرگ ہے کوئی لیڈیز ہے تو گھوم ہو جاتی ہے یہاں آپ لیڈیز ہی ہیں وہ بھی گھوم ہو جاتے ہیں تو ان کو ڈونڈنے کا ایک آسان طریقہ ہے یہ دیکھیں وہ پیچھے چار نمبر واش روم ہے اور یہاں پہ مکہ کی حدود ہتم ہوتی ہے آگے گلیاں شروع ہو جاتی ہیں چار نمبر واش روم آپ نے یاد رکھ لینا بلکل آسان طریقہ ہے کہیں بھی گھوم ہو جاتی ہے آپ کے ساتھ بزرگ ہیں لیڈیز ہیں کوئی بھی ہے کوئی لڑکا ہے جو اندر جانے سے پہلے ان کو ایک بات سمجھا دیں کہ اگر کہیں بھی ہاتھ چھوٹ جاتا ہے گھوم ہو جاتے ہیں کوئی کسی طریقے سے بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے علیہ دہ ہو جاتے ہیں بچھڑ جاتے ہیں تو ان کو ڈونڈنے کا صرف ایک آسان طریقہ سب سے پہلے آپ نے اپنے ساتھیوں کو اندر جانے سے پہلے یہ بات سمجھا دیں نہیں ہے کہ کہیں بھی کچھ بھی ہو جائے گم ہو جائے تو آپ نے واشروم چار قسم نے آ جانا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی رحاش کسی پانچ چھے ساتھ جس واشروم کے بھی نزدیک ہے آپ وہ ان کو بتا سکتے ہیں وہ نشانی رکھ سکتے ہیں واشروم کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر زیادہ تر لوگ دوسری کنٹری سے آئے ہوئے ہیں ان کو پاکستانی زبان نہیں آتی تو اس لیے ان سے پوچھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کوئی اور نشانی رکھی ہو تو واشروم جو پوری دنیا میں واشروم کی زبان ایک ہی ہے کہ واشروم کو واشروم ہی کہتے ہیں سب کو سمجھ آ جاتی ہے تو وہ آپ کو اشارہ سے بھی سمجھ آ دیں گے کہ اس طرح واشروم ہے تو آپ ان کو کہہ ایک دفعہ کوئی بھی واشروم کوئی بھی آپ کو بتا دیں آپ نے اس کے ساتھ ساتھ گول درے میں چکر لگا گیا اپنا واشروم دون لین ہے کہ آپ کا کون سا کون سا نمبر والا واشروم تو وہاں پر جا کے آپ باہر کھڑے ہو جائیں ایک دوسرے کو بتایا ہوگا ظاہری بات ہے جب کئی ہاتھ چھوڑ جائے گا یہاں بچھڑ جائیں گے تو جانے کا ٹائم باتا چلے اشار کی نماز بندے پڑھ کے اکثر جاتے ہیں یہاں فجر کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں تو بندہ بتا دیا تھا بھائی یہ نماز پڑھ کے اگر بچھڑ گئے تو آپ نے یہاں پر آ کر کھڑے ہو جانا ہے تو ہم بھی یہاں پر آ جائیں گے تو جو بھی بچھڑ جائے وہ پھر اس واشنم مر چار کے پاس سامنے آ کے چھتریاں لگی ہیں وہاں پہ بیٹھ جائیں یا واشنم کی آ کے بیٹھ جائیں سائیڈ بے کہیں بھی بیٹھ جائیں تو جب آپ کا کام ہتم ہوگا نماز پڑھ لیتے ہیں زیارت کار لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ وہاں پہ آ کے دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ بھی ہوگے بندے زہر عبادت وہ باہر آ کے بیٹھ چکے ہوں گے تو پھر آپ کو گونڈنا ان کے لئے آسان ہو جائے گا یہ سب سے آسان طریقہ میرے ساتھ ایک فیملی ہے تو اگر دو تین دفعہ ایسا ہوا ہے تو وہ گونڈ ہو گئے تو بڑی مشکل سے میں نے ٹونڈا ہے تو پھر میں نے ان کو آئیڈیا میرے دماغ میں آیا تو میں نے سوچا یہ کام کرتے ہیں تو میں نے ان کو بتایا اس کے بعد اللہ کا شکر ہے گونڈ نہیں ہوئے اگر کہیں بھی ہو بھی جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر میں ان کو وہاں سے ٹک کر لیتا ہوں تو یہ اللہ کا شکر ہے بڑا یار اچھا ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ واشروم کا بتا رہا ہے یہ بڑا ایک میرے مائنڈ میں آیا سمجھ لو بڑے اچھی بات ہے کہ واشروم کی زبان پوری دنیا میں ایک ہی ہوتی ہے تو آپ جس کو بھی بولیں گے واشروم جانا ہے وہ آپ کو وہاں بتا دے گا ورنہ ادر وائز یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان کو زبان نہیں آ رہی ہوتی ہماری تو وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں یا ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ وہ لوگ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں اس لیے یہ مسئلہ جانا حال ہو جائے گی تو یہ چیزیں آپ نے کلر کر رہے ہیں باقی بھی کوئی بھی چھوٹی مٹی ہمارے پاس ذہن میں آتی ہے تو ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ وہ شیئر کریں گے